الحمدللہ الحمدللہ و سلامون علی عبادہ اللہ و سلامون علی عبادہ اما بعد حضرات مزرگان اکرام علماء اعظام سامین عزیب السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد پھر آپ حضرات سے ملاقات کا موقع دعا فرمایا اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے عبادت اور اپنے سائلہ پر رکھیں انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے گرد و پیش کو بھی دیکھے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے اپنے انتقل بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے جو انسان اپنے آپ کو ہی دیکھے صرف کہ میں کس طرح ہوں تو وہ آخرت کے بارے میں دنیا کے بارے میں بہت بڑی رفضت کا شکار ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو دیکھو کہ میرا پاؤں کہاں پا رہا ہے کہاں نہیں تو دنیا کو دیکھ رہا اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا ہے کیا تو میں ایک دو لفظوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا حق اور باطل کا مار کا ہے ٹکڑاؤ ہے یہ دنیا ہے ہی ٹکڑاؤ اگر کہیں کہ دنیا رہے اور ٹکڑاؤ نہ ہو نہ جس طرح اب دن کا وقت ہے تو روشنی ہے اور رات ہوگی تو اندھیرہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے نظام کو خود مدلنا ہے کہ یہ روشنی کا وقت ہے اور یہ دیرے کا وقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدس میں ہے تو انسان دیکھے ارد گرد روشنی کو اندھیرے کو سڑک ہے رسہ صاف ہے نہیں ہے رسطے میں خواہ کوئی خطریاں چیز تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رسطے میں کوئی ایسی چیز بھی دیکھو جو فسرنے والی ہو تو تم اس کو ایک طرف کر دو کہ کوئی گزرنے والا انسان کوئی بھی ہو یہاں سے گزر تو فسر نہ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اردگرد دیکھنے کو اپنے اردگرد نہ دیکھ سکے وہ صحیح نتیزے پر نہیں پہنچ سکے گا تو میں ساری بات کا حاصل آپ کے سامنے اس طرح رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے کیا حق اور باتل کا مارکہ قرآن پاک سے یہ پڑا چلتا ہے کہ حق اور باتل تکراتے رہیں گے دنیا ہے اور جب حق اور باتل میں سے ایک ہی رہ جائے پھر دنیا بھی نہیں رہے گی حق اور باتل میں ایک ہی رہ جائے دنیا نہیں رہے گی دنیا اسی وقت تک ہے یہ حق اور باتل کا مارکہ ہے تو حق اور باتل کا جو مارکہ ہے یہ ٹھیک ہے اب آپ بدور مسلمان ہونے کے یہ سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا ہے ہمارا عقیدہ یہ چاہیے کہ آخر خطہ اسلام کی آخر خطہ اسلام کی اس وقت دنیا کی طاقتیں آپ اس میں پر تو رہی ہیں کہیں لڑنے کے لیے کہیں لڑنے کے لیے اور کہیں مرنے کے لیے کہیں جانے کے لیے ٹکرانے کے لیے چینہ اپنی جگہ امریکہ اپنی جگہ سارے انڈیا اپنی جگہ پاکستان اپنی جگہ یہ پر تو رہے ہیں ساری جدیاں اس طرح انکراب اور تبدیلی سے چکرہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ Audrey اور جو یہ سنجھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جس کے بارے میں اسلام کے بارے میں تبدیلے لگڑا ہے کہ شاید یہ جیتے گا یا نہیں تو وہ مسمان ہی نہیں جو چigration یہ عقیدت رہے ہیں کہ تکراؤں میں دنیا کے تکراؤں میں مطور کے تکراؤں میں جگون کے تکراؤں میں ملکوں کے تکراؤں میں پتہ نہیں کیا ہوگا مسلمان کو پکا عقیدہ رکھنا ہے کہ آخری فتح اسلام کی ہوگی اب قرآن پاک میں آخری صورت قرآن پاک کی آخری صورت کیا کونسی ہے اس کا نام ہے صورت نمبر 114 قرآن پاک کی آخری صورت کا نام صورت نمبر 114 اور اس کا نام ہے یہ آخری صورت ہے اور اس کا نام ہے فتح نصر آخری صورت میں جو کہا گیا کہ ڈیسر اور فتح ہے اب معلوم ہوا کہ معاملات آخر میں تیار ہوتے ہیں جب اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اب نصر اور فتح ہے آخری تو معلوم ہوا کہ دنیا میں کتا بھی چکڑا ہو ملکوں سے ملک چکڑائیں سموندروں سے سموندر چکڑائیں کتا بھی ہو لیکن آخری فضا اسلام کی ہے یہ عقیدہ رکھیں گے مسلمان ہوں گے اگر کسی کہ یہ عقیدہ ہو کہ شاید یہ پاکتیں جو ہیں وہ اسلام کو کچھل دیں مسلمانوں کو کچھل دیں نا جب اللہ کی نصر بل فتح ہو اور فتح آ جائے اور اے بخادم تم دیکھو اللہ کے دین میں لوگ آ رہے ہیں افواجہ فوج اور فوج فوج اور فوج یعنی یہ پتح آخری کامیابی وہ فوجی کا اطلاق ہے اللہ تعالی کے ہاں تو آخر میں عمال توڑ لے ہی جائیں گے وہاں تو فیصلہ ہوگا وہ توڑ کے مطابق لیکن یہاں اسے آخری کامیابی ہے اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ فوجی وہاں ہے جب فتح آ جائے نصر آ جائے اور لوگ اللہ کے دین میں آئیں افواجہ فوج یا فوج فسب میں بھی حمد رب کا واسطہ سے اس وقت تصویح میں لگ جاؤ تصویح تصویح اللہ لگ کرنا لیکن جب تک وہ گھنی نہیں آتی اپنے لئے یہ بہانہ نہ بناو ہم اللہ لگ کر رہے ہیں کسی کی بات ہو اللہ لگ کر رہے ہیں نہ یہ بہانہ ہوگا فرمایا جب یہ آ جائے کہ فوج اور فوج ہوتا ورائطن ڈاللہ اور سب میں بھی حمد رب کا واسطہ پہ تو پھر تصویح ہوگا ہے تو تصویح کرو جب اپنی ذمہ داری ہے تو بالو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں بزور مسلمان کے کیا کرنا چاہئے جب تک یہ بندر صاحب نہیں نہ آئے تصویح نہیں اپنی ذمہ دیکھو تو حالات کا آپ کو پتا چل دیا گا اگر کسی زخمی کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کے دل سے دعا دکھیں کہ زیادہ اس کو شبا دے ہم سائے کے بارے بھی بھی خبر پہنچے دوسر وقت بھی دعا ہو کہ زیادہ اس کو شبا دے تو اللہ تبایقہ کارا نے انسانوں کو انسانوں کی خیر خائف پر آمادہ کیا ہے اور کی رغمت دلائی ہے تاہم دنیا میں جب ٹکڑا ہوگا آگر ٹکڑ تو ہونی ہے جگی اول ہوئی جبنوں اور انگریزوں کے سر میں آن پہلی جنگ جگہ دیں بڑا قصہ ہوا بڑے حالات ہیں لیکن آگر پکت گیا پھر دوسری جنگ ہوئی دوسری جنگ سے لوگ ہجے حیران ہو کر حالات کو دیکھتے رہے اب حالات تیسری جنگ کے لئے یہ اپنے پر توڑ رہے ہیں اور روز ہر روز یہی خبر آتی ہے اس ملک میں یہ ہو گیا اس ملک میں یہ ہو گیا تو آپ چاہیں کہ یہ نہ ہو یہ تو ہونا ہی نہیں ہونا وہی ہے جو خدا چاہے گا ہم جو چاہیں ہم کتنا بھی چاہیں لیکن ہوگا وہی یہ تو کہہ رہا ہے مشیعت ایز دی مشیعت ایز دی اللہ کی مرضی آپ دعائیں کریں میند کریں دوٹ دابت کریں یہ ٹھیک ہے سارے لیکن انجام کا فیصہ خلاوہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے دعائیں قبول کیوں نہیں کی اسے حکم دیا ہے تو دعائیں کرنا فرض ہے ہمارا دعائیں کرنا ہماری زندہ داری ہے لیکن فیصہ کرنا ہم دعائیں پر کہ وہ قبولیت ہوگی یا نہیں اللہ کا کامل تو اشارت ہوتا ہے کہ ادھا جا نصر اللہ والفتو بین الاقوامی جنگوں میں بین الاقوامی ٹکراؤوں میں حق اور باطل کے بار کے پر آخری فیصلہ اسلام کے حق میں ہوگا ذرا بھی تغطب نہ کریں صدموں کے دو ای چیزیں فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کے لئے رہت ہیں فلیاب ہدو رب حاضر پید کہ بیت اللہ شریف کی عبادت کریں اللہ زی آتمہ ہم کہ ان کا رب جو ہے جس نے آتمہ ہم من جو فاونہ ہم من خوب ان کو بھوک میں علاج دیا اور جب بے ہم نہیں ہو تو ان سے امن دیا یا اللہ اس صورت کا بدھا ہم تو ہی سے تیرے صورت کے صرف میں امن اور رزق مانگ رہے ہیں کہ کسی کو بے رزق اور روٹی کا محتاج کر کے نہ مارنا اور کسی کو لڑائی اور جنگ میں ظلم کے شدائر سے علاقت میں نہ ڈالنا یا اللہ ان دونوں چیزوں کی ہم میرے حضور میں اس صدا کرتے ہیں میں کیونکہ ابھی پاکستان سے آیا ہوں تو ہر جگہ اتنی پریشانی اور اتنی دردمندی کا ازار کیا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا معلوم نہیں کیا ہوگا تو میں سب کو اپنی جگہ یہ یہ پین دلایا کہ آخری فضہ ہمیں شاج کی ہوتی ہے جہاں بھی حق اور باطل کا ٹکڑا ہو تو آخری فضہ میں یہ حق کی ہوتی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور انہوں نے ہمارے گزارا کہ اس پر پرحان ہے ربنا تقبل منہ ربنا تقبل منہ ویلم تغفیر لنا وطرحمنا لنکونن امن الخاترین لنکونن امن الخاترین اللہ مہیلہ برحل قرس اللہ مہیلہ برحل قرس اللہ مہیلہ برحل قرس اللہ ملات سلط اینا منلہ یا رحمنا اے اللہ مسلمان ملکوں پرہم فرما جہاں لہوں کی غلطیوں کا محب فرما مسلمان ملکوں کو آپ اس میں جوڑ سا فرما آپ اس میں محبتہ فرما وصل اللہ اللہ خیر خلقی محمد وعالی وعصواب اجمائی بنا ہم سے کہا یا الرحم ورحمی رحم